مزید سامین و ناظرین حضرت بحلول دانا جن کے دانائی کے قصے پورے بغداد میں مشہور تھے آپ ایک دفعہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے ایک بندہ آیا اور آکے کہتا ہے بحلول میرے تین سوال ہیں میرے ان تین سوالوں کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا لوگ تمہیں دانا کہتے ہیں تو کیا میرے تین سوالوں کے جواب دوگے جنابی حضرت بحلول دانا نے فرمایا سوال کر وہ کہتا ہے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا وہ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ شیطان کرواتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو کرواتا ہے شیطان کرواتا ہے اگر سب کچھ برے عمال برے کام شیطان کرواتا ہے تو پھر قیامت والے دن انسان کو کس بات کی سزا ملے گی وہ کہتا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان آگ سے بننا ہے تو اگر قیامت کے روز اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر آگ آگ کو جلائے گی کیسے اسے تکلیف کیسے ہوگی پہلی بات یہ کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا دوسری بات یہ کہ اگر سب کچھ شیطان کرواتا ہے تو قیامت والے دن انسان کو خصفات کی سزا ملے گی تیسری بات یہ کہ اگر شیطان آگ سے بنائے تو قیامت والے دن اسے آگ میں ڈالا جائے گا آگ آگ کو کیسے جلائے گی جب اس نے یہ تین سوال کیے گا تو حضرت بیلول دانا سوچنے لگے جب حضرت بیلول دانا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب تمہیں بھی کوئی نہیں آنا پڑ گیا نا سوچ میں میں نے تمہیں سوچنے پر مجبور کر دیا نا جب اس نے اتنی بات کی نا تو حضرت بیلول دانا غصے میں آگئے نیچے ایک مٹی کا روڑا پڑا تھا خشک مٹی کا تگڑا روڑا آپ نے ناہو دیکھا نتاہو دیکھا اٹھایا مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا اب اس نے جا کے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا حضرت بیلول دانا کو بلا لیا گیا قاضی نے پوچھا بیلول تو نے اس کا سر پھوڑا ہے حضرت بیلول دانا نے فرمایا میں نے تو اس کا سر نہیں پھوڑا میں نے تو اس کے تین سوالوں کا ایک جواب دیا ہے قاضی اران ہوا اس نے کہا کیسے سوال آپ نے فرمایا اسی سے پوچھ لے تو قاضی کوچھتا ہے بھئی تیرے کیا سوال تھے وہ کہتا ہے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا حضرت بیلول دانا مسکرانے لگے اور فرمایا میں نے تجھے روڑا مارا ہے اس نے کہا جی مارا ہے آپ نے فرمایا تجھے درد ہو رہی ہے اس نے کہا جی ہو رہی ہے آپ نے فرمایا دکھا کہاں ہو رہی ہے وہ حیران رہ گیا اس نے کہا جناب درد ہے محسوس ہو رہی ہے لیکن دکھائی تو نہیں نہ جاتی آپ نے فرمایا اسی طرح جس طرح تمہیں درد ہے محسوس ہو رہی ہے لیکن تو دکھا نہیں سکتا دکھانے سے کاثر ہے اسی طرح خدا موجود ہے لیکن وہ دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا وہ دکھے گا محشر کے دن فرمایا وہ قیامت میں نظر آئے گا اور انشاءاللہ اللہ عزیز ہم سارے ملک قیامت کو اپنے رب کو دیکھیں گے قاضی بڑا متاثر ہوا قاضی جناب بیلول دانا کی دانائی اکلمندی اور حاضر جوابی دیکھ کے بہت متاثر ہوا اس نے کہا بھئی تیرا دوسرا سوال کیا تھا اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر سب کچھ انسان سے شیطان کرواتا ہے تو پھر انسان کو روز معاشر کس بات کی سزا ملے گی فرمانے لگے تمہارے نظریہ کے مطابق اگر جو کچھ کرواتا ہے شیطان کرواتا ہے روڑا بھی میں نے نہیں مارا روڑا بھی تمہیں شیطان میں مارا ہے جا کے اس پر پرچا کٹوا خاصی بڑا متاثر ہوا اس نے کہا تمہارا تیسرا سوال اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنائے اور قیامت والے دن اسے آگ میں جلایا جائے گا میرا سوال یہ تھا کہ آگ آگ کو جلائے گی کیسے اب جناب بیلول دنہ مسکرانے لگے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا وہ کہتا جناب تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر شیطان آگ سے بنا ہے اور قیامت کے روز اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ آگ کو جلائے گی کیسے جنابِ بیلول دانا مسکرائے اور مسکرائے فرمایا اوہ بے وکوف انسان میں نے تمہیں کیا مارا ہے اس نے کہا جی مٹی آپ نے فرمایا تم کس سے بنائے اس نے کہا جی مٹی سے بنائوں فرمایا میں نے تمہیں مٹی ماری ہے اور تم بھی مٹی سے بنائے تجھے درد ہوئی ہے اس نے کہا جی ہوئی ہے فرمایا جس طرح تم مٹی سے بنا ہے میں نے تجھے مٹی ماری ہے تجھے درد ہوئی ہے اسی طرح وہ آگ سے بنا ہے اور اسے آگ میں جلایا جائے گا جس طرح تمہیں مٹی لگنے سے درد ہوئی ہے اسی طرح اسے آگ میں جلنے سے درد ہوگی